نویڈا میں ایک دن میں ہی دو لوگوں کی آتما ہتیا کا معاملہ سامنے آئے ہیں ایک طرف نویڈا کے سیکٹر 27 میں رہنے والی ایک 26 سال کی فیشن ڈیزائلر نے آتما ہتیا کر لی تو وہیں دوسری طرف نویڈا سیکٹر 71 میں اٹھارٹی کے کرمشاری کی پتنی نے آتما ہتیا کر لی یہ وہ بے بس پریوار ہے جس پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے گھر سے لے کر باہر تک سنناٹا پسرا ہے دلاسہ دینے والوں کا تاتا لگا ہے اس گھر میں ماتم کا ماحول ہے کیونکہ اس گھر کی بیٹی نے موت کو گلے لگا لیا ہے نویڈا کے سیکٹر 27 کے اس مکان میں رہنے والے اس پریوار کی لیڈلی ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی 26 سال کی مرتک بینیتا نے موت کو کیوں گلے لگایا یہ نہ تو پریوار کو پتا ہے اور نہ ہی دوستوں کو پریوار کا رو رو کر برا حال ہے پریوار کو سمجھ نہیں آ رہا کی ایسا کیا ہوا جو ان کی لیڈلی نے اپنی جیونلی لاخت مزر لی مرتک پیشے سے فیشن نیجانر تھی اور نوکری کی تلاش کر رہی تھی بینیتا نے آتما ہتیا کیونکہ یہ ابھی ایک رہس سے بنا ہوا ہے گھر والوں کی مانے تو رات میں سب لوگ آپس میں اچھے سے بات کر کے سونے گئے تھے جب بینیتا کے گھر والے رات میں تقریباً تین بجے اٹھے تو دیکھا ویریتا کی روم کا دروازہ کھلا ہے اور وہ پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی ہم لوگ سونے بچے تو ایسی چلا کے سوتے ہیں لیکن کل تو اس کے دروازے کھلا ہوا تھا نوملی دروازے بند کر کے سوتے ہیں تو ہم ادھر سو رہے تھے تو میں قریب نوملی گیارہ بجے سونے کی میری عادت ہے تو بچے کو ہم باتشیت کر کے جرا کے ہم لوگ سو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں مدر کو باتروم جانا تھا قریب تین بجے تین بجے اس نے باتروم گیا تو اس نے رونا شروع کر دیا میں کہتے ہیں آؤ بی بی نے کیا کر دیا تو میں نے جا کر دے گا تو یہ بچے جو ہے لٹکی ہوئی ہے چونے سے باندھی ہوئی ہے مو سے کون نکلا ہوا ہے اور میں گبراد میں میں نے کہتے ہیں تو کول وہ کہتے ہیں میرے سے نہیں کولا جاتا پھر میں چھوڑے کے جو ہے بچے کے جو ہے وہ کول دیا کیا نہ میں چاتھی میں بٹھا دیا اس کے حاصل ارسل ایک تھوڑا سا آواز سے اس کے آئے تھا اور اس کی داند جو ہے لوگ تھے اور وہ کیا کرتے ہیں جیب نکلے ہوئے تھے مو سے کون نکلے ہوئے ہیں اس کی جو ہے پشاٹو گھر میں کون ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر جو ہے کیا کرتے ہیں کھوٹسی لگائے ہوئے اس نے ایک چوکی لگائے ہوئے ہیں اور ہم پھر بھی امید کر رہے تھے کہ بچہ جو ہے سروی ہو جائے گا تو قریب دس منتے ہمیں کچھ پتا نہیں چلا کہ ہم کریں گیا کچھ نہیں ہوتا رات میں ہی آنن فانن میں بینیتا کے گھر والے اسے پاس کے ہی اسپتال لے گئے لیکن ڈاکٹروں نے وہاں اسے مرتبھوشت کر دیا رات کو لگ بک ساڑھے تین بجے کے آسپاس ایک پیشنٹ آئی تھی بینیتا نام تھا اس کا اور چھبیس سال کی تھی اور گلے میں پندے کا نشان تھا ہمارے پاس تو براڈ ڈیٹ آئی تھی وہ تو تحقیقات جاری ہے ہم نے پولس میں سوچنا دے رہی تھی وہ تو تحقیقات کے بعد ہی پتا چلے گا بھر ماملہ ہنگنگ کئی لگ رہا تھا نویڈا کے سیکٹر 27 کے علاوہ سیکٹر 71 میں بھی ایک آدم ہتیا کا ماملہ سامنے آیا ہے سیکٹر 71 کے اس کالونی میں رہنے والی ایک مہیلہ نے بھی خود خوشی کر لی ہے مہیلہ